حضرت بحیزید مستامی رحمت اللہ علیہ اندر آئے اپنی چارپائی پر بلی کو سویا ہوا دیکھا اور سمجھ گئے کہ تھندی سے کاپ رہی ہے حضرت بحیزید مستامی کے اوپر ایک لحاف تھا ایک شال تھی ایک کمل تھا اس کو نکالا اور اس بلی کے اوپر رکھ دیا بھئی لحاف کو کس کے اوپر رکھا؟ بلی کے اوپر رکھا اور خود چارپائی کے پاس دونوں ہاتھ کو اس طرح بان کر تھر تھراتے ہوئے کتابوں میں لکھا اتنی دیر تک بیٹھے رہے کہ فجر کی ازان ہونے لگی بھئی فجر کی ازان ہونے لگی چہل پہل ہونے لگی وہ بلی اٹھی بلی تو آخر جانور ہے اب اس نے دیکھا کہ میں چارپائی پر اوپر کمبل سامنے انسان بھئی جانور ہے وہ تو زور سے چھلانگ لگائی اور گھر کے باہر بھاگ گئی بلی تو بلی تھے چھلانگ لگائی اور گھر کے باہر چلی گئی حضرت بھائی عزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فجر کی نماغ جماعت کے ساتھ ادا کی اور جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد اسی چارپائی پر آئے اس کو تھوڑا سا صاف کر دیا اس لئے کے کون سوئی تھی تھوڑا سا صاف کر دیا لیٹ گئے اور وہی لحاف جو کس نے اوڑا تھا بلی نے اوڑا تھا اون لیا میرے دوستو کتابوں میں لکھا ہے کہ اوڑے اور سوئے جیسے سوئے ہیں خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھائی حضرت بھائی عزید بستامی نے خواب میں کن کو دیکھا بھائی سب توجہ ادھر رکھے خواب میں کن کو دیکھا بھائی خواب میں کن کو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے وہ سنو اللہ کے رسول خواب میں اللہ کے رسول کہہ رہے اے بھائی عزید تو نے میری امت کی بلی کا خیال کیا اللہ کی قسم قیامت میں میں تیرا خیال کروں گا میرے دوستو یہ ہمارے اللہ کے ولی تھے جو بلی کا بھی خیال کرتے تھے اور آج ہم انسان ہیں جو دوسرے انسانوں کا کیا خیال میرے دوستو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے